ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے میں پھر ہاتھ جوڑ کر انسانیت کے ناتے تمام شہریوں سے یہ مو دبانہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز اپنے اپنے گھروں میں رہیے اپنے کورنٹین کو مینٹین کیجئے چونکہ اس کرونا وائرس کی وبا کا جو واحد علاج ہے وہ احتیاط ہے اور آرام ہے آپ احتیاط کریں گے آپ آرام کریں گے آپ کی باڈی کا جو ایمیونٹی سسٹم ہے وہ اس وبا کو باہر نکالے گا انشاءاللہ آپ کو اس بات پر زور دینا ہے خود بھی اپنے چاہنے والوں کو بھی اپنے ملنے والوں کو بھی کہ پلیز گھر سے باہر نہ نکلیں سندھ حکومت کئی روز سے شہریوں کو اس بات کی تلقین کر رہی ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کا طریقہ احتیاط ہے سوشل ڈسٹنسنگ ہے کہ آپ اپنی جو سوشل گیدننگز ہیں ان کو لیمٹ کریں کم سے کم گھر سے باہر نکلیں اگر چودہ روز کا کورنٹین ہم خود اپنے اوپر امپوس کر دیں اگر چودہ دن کے لیے ہم لوگ خود آئیسولیشن میں چلے جائیں تو صحیح معنوں میں ہم اپنے آپ کو اپنے پیاروں کو اپنے گھر والوں کو پڑوسیوں کو ملنے والوں کو اس موزی وبا سے محفوظ رکھ پائیں گے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ احتیاط نہیں کرتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اور ایک کیس ہمارے پاس ایسا تشخیص ہوا ہے جس کے اندر ایک شخص جو کہ بیرون ملک سے پاکستان آیا تھا اس نے احتیاط نہیں کی وہ لوگوں سے ملتا رہا دعوتوں میں جاتا رہا محفوظ اٹینڈ کرتا رہا اور آخر میں اس ایک شخص نے اپنے سارے گھر والوں کو اور کچھ لوگ جن سے وہ سوشیلی ملا تھا ان سب کو اس وائرس سے افیٹ کیا اور سب کے سب اب ٹیسٹ ان کے کرونا وائرس کے پوزیٹیف آ چکے ہیں میں ایک بار پھر پرزور اپیل کرنا چاہتا ہوں سارے شہریوں سے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے ایفیکٹیبلی لڑ پائیں تو لڑنے کا بہترین طریقہ ہے احتیاط مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بدقسمتی سے کل ایک امباد ہوئی ہے ایک نیجی ہسپتال میں اور یہ سیونٹی سیگن یر اولڈ شخص تھا جس کو مکو موبیٹیٹی جسے کہتے ہیں ہم جس میں انڈلائن کوئی اور مرض بھی ہو اسے سکویمس سیل کارسنوما یا کینسر کا مرض تھا اور جس کی وجہ سے وہ اور ڈائیویٹیز بھی تھی اور بلڈ پریشر کی بھی اسے شکایت تھی تو ان سب چیزوں کو ملا کے اس کی حالت ویسے ہی بہت ناساز تھی اور کمزور تھا وہ اور جب اسے کرونا وائرس کا اٹیک ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کی دیت کرونا وائرس کی وجہ سے اس کی دیت ہو گئی اور یہ اسی وجہ سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جو بزرگ ہیں ان کا خیال رکھیں ان کے قریب کم جائیں تاکہ انہیں یہ وائرس اگر آپ کو ہے اور آپ کو اطلاع نہیں ہے کہ یہ وائرس آپ کے اندر موجود ہے تو ان کو یہ وائرس نہ لگے میں یہ بھی اطلاع کرنا چاہتی ہوں کہ اب جو ہے سندھ نے سب سے زیادہ کیسز کی دیتیکشن کی ہے اور سندھ نے اس وجہ سے زیادہ کیسز آپ کو سندھ میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم جا رہے ہیں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں جہاں تک اطلاع ملتی ہے ہم پہنچ کے ان کی ٹیسٹنگ کریں موسیقی